اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں نے بھی صوفیان اکرام اور آج ہم اس چیز کمپیٹر سے ہم اس پارٹ ون کے ایک نئے لیکچر میں موجود ہیں تو سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آؤٹپوٹ ڈیوائسیس تو آؤٹپوٹ ڈیوائسیس پڑھنے سے پہلے ہمیں اس چیز کی کلاریٹی ہونی چاہیے کہ سوفٹ کوپی اور ہارڈ کوپی کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے تو سٹوڈنٹ سوفٹ کوپی اور ہارڈ کوپی کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے لیکچر میں ہم بے تہاشا شورٹ پویسٹنز کو تیار کرنے والے ہیں اور پیپر پوائنٹ آف یو سے آج کا ہمارا ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے شورٹ پویسٹنز کے حوالے سے سٹوڈنٹ سوفٹ کوپی اور ہارڈ کوپی کے درمیان ایکزیکٹلی وہی ڈیفرنس ہے جو ہم نے ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر کے درمیان پڑھا تھا ہارڈ ویئر ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں جو وزن رکھتی ہے ماس رکھتی ہے جگہ والیم کور کرتی ہے ٹھیک ہے جبکہ سوفٹ ویئر ہم کسے کہتے تھے جو ایک ورچول سیٹ آف انسٹرکشنز ہے اس کو ہم سوفٹ ویئر کہتے تھے تو سوفٹ کوپی کسے کہتے ہیں اور ہارڈ کوپی کسے کہتے ہیں تو اس کے درمیان بڑا ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک ڈاکومنٹ کی کسی بھی ایک ڈاکومنٹ مراد یہ ہے کہ ہم اس ڈاکومنٹ کو کمپیوٹر کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے کسی پیپر پرنٹ ہوئے ورزن کو ہم ہارڈ کوپی کہتے ہیں تو سٹورنٹ ہمارے پاس ویل نون آوٹپٹ ڈیوائسز میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس پرنٹرز آ جاتے ہیں مونیٹرز آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس speakerателей آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویل نون آوٹپٹ ڈیوائسز ہیں تو آج ہم سب سے پہلے مونیٹرز جن کو ہم ڈسپلے سکرینز بھی کہتے ہیں ان کو دیکھیں گے اس کے بعد آگے چل کے ہمارے پاس پرنٹرز اور پھر سپیکرز کے بارے میں بھی آئے گا انشاءاللہ تو ڈسپلی سکرینز آلسو نون ایز سی آرٹی منیٹرز اور سیمپل سکرینز اب بہت طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی ڈسپلی سکرینز ہو سکتی ہیں تو ہم ان کو کن کن اعتبار سے یا ان کے اندر کیا کیا خوبیاں یا کیا کیا پوائنٹس ایسے ہیں جن کی بیسیس کے اوپر ہم ان کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سائز، کلر، ریزولیشن اور ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر کارڈ یہ وہ چار ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بیسیس کے اوپر ہم ڈسپلی سکرینز کو ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشنز کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو سٹوینٹس ہم دیکھیں گے تو سائز کے اعتبار سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی ڈسپلی سکرینز آتی ہیں جس میں ہمارے پاس لاب ٹاپس کے ڈسپلی سکرینز ہیں پام ٹاپس کے ڈسپلی سکرینز ہیں پام ٹاپ کن کمپیٹرز کو کہتے ہیں ایسے کمپیٹرز جو ہم اپنے پام پام کہتے ہیں ہتیلی کو تو ہر وہ کمپیٹر جو ہم اپنے ہتیلی پر رکھ کے استعمال کرنے کے قابل ہیں وہ تمام کمپیٹرز ہمارے پاس پام ٹاپس میں آ جاتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس LCDs کے ڈیفرنٹ سائزز آ جاتے ہیں LED's کے ڈیفرنٹ سائزز آ جاتے ہیں مونیٹرز آ جاتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائزز کے اندر نیکس پوائنٹ ہمارے پاس کلر تو نارملی ہمارے جو مونیٹرز ہیں یا ڈسپلی سکرینز ہیں ان کو کلرز کے حتبار سے دو پوائنٹس میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے نمبر بان مونوکروم ڈسپلیز یعنی مونو سے مراد ہوتا ہے ٹو کلرز ڈسپلیز یعنی ایک ہمارے پاس فور گراؤنڈ کلر ہوتا ہے اور ایک بیگراؤنڈ کلر ہوتا بس تو انہی کی انٹینسٹی کو زیادہ یا کم کر کے ایمیج بنائی جاتے ہیں جیسے ہمارے پاس بلیک انڈ وائٹ ٹی ویز موجود تھے بلیک انڈ وائٹ مونیٹرز موجود تھے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس آر جی بی ڈسپلیز یعنی یہ ڈیفرنٹ کلر ڈسپلیز ہوتے ہیں آر سٹینڈ فور ریڈ جی سٹینڈ فور گرین بی سٹینڈ فور بلو تو ایکشلی اس مونیٹر کے اندر ہمارے پاس ریڈ گرین اور بلو ان تینوں کلرز کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز کی مدد سے ٹو ففٹی سکس کلرز کو کریئٹ کر کے ان ڈیفرنٹ کلرز کی مدد سے ایمیج تیار کیا جارہا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریزولیشن پکچرز آن ڈسپلیز سکرینز آر میڈ اپ آف دوٹس کالڈ پکزلز تو اویسلی ہماری جو بھی سکرین ہے سی آر ڈی مونیٹر یا کوئی بھی فلیٹ پینل مونیٹر ہے ہمارے پاس جو ایمیج کریئٹ ہو رہا ہوتا ہے اس سکرین کے اوپر وہ ڈیفرنٹ کشم کے بہت سارے چھوٹے 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 ڈاٹس سے مل کے بن رہا ہوتا ہے اور اب وہ ڈاٹس کیا کلاتے ہیں وہ ڈاٹس کلاتے ہیں پکزلز پکزل پر انچ اون سکرین ڈیٹرمین دا ریزولوشن یعنی ہماری سکرین کے کسی بھی ایک سپیسیفک انچ کے اوپر کسی بھی سکوئر انچ کے اوپر کتنے پکزلز موجود ہیں یہ ہماری سکرین کی ریزولوشن کو ڈیفائن کرواتا ہے اور جتنی زیادہ ریزولوشن ہوگی اتنے زیادہ ایک انچ کے اندر پکزلز زیادہ ہوں گے یعنی اس کو اگر دوسرے انچ سے دیکھا جائے تو ایک انچ کے اندر جتنے پکزلز زیادہ ہوں گے ریزولوشن اتنی اچھی ہوگی پکچر کی کولیٹی بھی اتنی اچھی ہوگی اور جتنے پکزلز کم ہوں گے ریزولوشن بھی کم ہوگی اور پکچر کی کولیٹی بھی کم ہوگی تو اس نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس ویڈیو ڈسپلی ڈاکٹرز اب یہ ہوتے کہ ہیں تو ڈسپلی سکرین مست ہے ویڈیو ڈسپلی ڈاکٹرز اس کا ہونا ڈسپلی سکرین کے لئے انتہائی ضروری ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس ہماری ڈسپلی سکرین کو کمپیوٹر کے ساتھ کمیونی کیٹ کروانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب یہ وضع کیا ہے یہ ہماری جو مونیٹر ہے یا کوئی بھی ڈسپلی سکرین ہے اس کی ریزولوشن کو ڈیٹرمین کرواتا ہے نمبر آف کلر یعنی اس کے اندر کتنے کلر دسپلی ہوں گے جیسے پیچھے ہم نے کلر دیکھا مونوکروم مونیٹر سے ہمارے پاس اور 256 کلر والے RGB کے مونیٹر سے ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ اس کی سپیڈ کو بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی جلدی ہماری ایک ایمیج جو ہے وہ ڈسپلی ہوگی تو یہ تینوں کام جو ہے وہ ہمارے سرکٹ بورٹ ریفارم کروارا ہوتا ہے تو اسی لئے ہم اس کو ویڈیو ڈسپلی ایڈاپٹر کہتا ہے ویڈ ویچ ایمیجز اپیر ہونڈا ڈسپلی اس کے لئے اب یہ تین طرح سے ہوتے ہیں VGAs SVGAs ڈ ایکس VGAs سٹڈنٹس ان کی ایکسپلینیشن کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ VGA SVGA ڈ ایکس VGA ہمارے پاس ان کے درمیان یہ جو ڈیفرنس ہے یہ اکثر short questions کے اعتبار سے ہمارے پاس پیپر میں آ جاتا ہے تو اس کو انتہائی وور سے سمجھے گا اور اس کے علاوہ اس VGA کے topic کے اندر سے یعنی VGA XVGA اور SVGA ان کے درمیان ان کی جو resolution ہے resolution ہے color یعنی یہ جتنے points ہیں یہ ہمارے پاس mcqs کے حوالے سے بھی important ہیں تو ہمارے پاس پہلا ہے VGA video graphic array VGA stand for video graphic array اب یہ کتنے colors کو sport کرتا ہے تو یہ depend کرتا ہے screen کے resolution کے اوپر یہ total 16 سے لے کے 256 colors کو sport تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر دو طرح کی resolutions ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے 320 into 200 اور یہ sport کرتی ہے 16 colors کو اور اس کے علاوہ ہمارے پاس next ہوتی ہے 640 into 480 جو کہ sport کرتی ہے 256 colors also called 4 bit colors یعنی ہمارے پاس 256 colors ہیں ان کو 4 bit colors بھی کہتے ہیں next time ہمارے پاس SVGA یعنی super video graphic array یہ کتنے colors کو sport کرتا ہے جناب یہ 256 colors کو ہی sport کرتا ہے higher resolution پر اس کے بھی دو mode ہیں ایک mode 800 into 600 pixels دوسرا ہے ہمارے پاس 1024 into 768 pixels اور ان کو ہم 8 bit colors کہتے ہیں next نیسٹ 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 سٹرنٹ XGA یعنی Extended Graphic Array sport 16.7 ملین colors اور اس کی resolution کیا ہوتی ہے 1024 into 7 86 تو یہ اس 1024 into 7 86 resolution کے اوپر 16.7 ملین colors کو sport کرتا ہے اس لیے اس کو 24 bit colors بھی کہتے ہیں تو سٹرنٹ اب ہمارے پاس screen کی دو type موجود CRT یعنی cathode ray tube monitors اور دوسرے ہمارے پاس آتے ہیں flat panel displays تو آج کے topic میں آج کے lecture میں CRT monitors کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ next lectures کے اندر flat panel displays کو دیکھیں گے CRT monitor اگر آپ تھوڑا سا مست میں جائیں تو آپ کو اس طریقے سے monitor نظر آتے ہوں گے جن کے bag جو کافی زیادہ بڑی ہوتی تھی اور کافی بھاری یہ monitors ہوا کرتے تھے actually ان کے اندر cathode ray tube استعمال کی جاری ہوتی تھی دیکھیں cathode ray tube is a vacuum tube used to display screens سکرین کو ڈسپلی کرنے کے لیے ان monitors کے اندر ہمارے پاس cathode ray tube کا استعمال کیا جاتا تھا crt found in tv monitors flight information یہ نہیں یہ ان تمام جگہوں پہ استعمال کیا جاتے تھے اب crt کی working کچھ اس طریقے سے تھی کہ stream of bits which defines the image is sent by اور اس electron gun تک bits کی صورت میں image آیا کرتی تھی اور image کہا سے آتی تھی cpu اس کو image بھیجا کرتا تھا اب ہوتا کیا تھا here bits are converted into electrons اب یہ bits آتی تھی the inside of the front screen is caught into fast forest اور CRT monitor ان front screen ان در والی side fast forest سے caught ہوئی ہوتی جس کے اوپر جب light پڑتی ہے تو glow کرتا ہے یعنی چمکتا ہے یا light create کرتا ہے تو ہوتا ہی ہوتا beam of electrons from the electron gun is deflected through the york hits the fast forest یعنی ہماری جو electron generate ہو رہے تھے electron generate ہو رہے تھے electron gun کی تو فاس فورس light create کرتا تھا جس سے ہمارا image generate ہوتا تھا تو سٹورنٹس یہ جو image ہے یہ آپ کی بوک سے ایک شریک کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے cathode ray tube یعنی جس کو electron gun بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو beam اور پٹ یہاں پہ آکے اس کو ملتے تھے اس کے بعد یہ focusing system تھا جو کہ اس beam کو فاس فورس کے کس ڈوٹ کے اوپر جانا ہے وہ define کرواتا تھا اور اس کو فوکس کرواتا تھا اسی specific فاس فورس کے ڈوٹ کے اوپر اور جب وہ یہ beam ہے یہ فاس فورس کے سکرین کے اوپر جا کے پڑتا تھا تو glow create کرتا تھا اس کی اچھی understanding کے لیے ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے تو ہم اس کو پیگزل جنریٹ ہوتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ہماری ویکیوم ٹیوب تھی جب سٹریم آف بیٹس اس کے پاس آتی تھی تو یہ آگے سے electron beam کو جنریٹ کرتی تھی اب یہ electron beam جو ہے وہ specific pixel پہ فوکس کیا جاتا تھا ان کو اور وہ جب screen پڑھتے تو screen سے اوپر image create ہوتا تھا اب ان کو focus کیسے کیا جاتا تھا through a york york کہتے ہیں جالی کو تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی جالی ہوتی تھی جو کہ ان کو focus کرواتی تھی کسی specific pixels کے اوپر کسی specific fast forest کے ڈوٹ کے اوپر جس image create ہو پائے thank you very much students اپنا اور اپنے ازگیر والوں کا خیال لکھے گا اور میرا یعنی سفیانی کرام کا سلام بھی کو چاہئے گا اللہ حافظ